موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلویئر نیوز مجھے کہتے ہیں آریف ملک پروگرام ہے کل آج اور کل ناظرین آج ہم کل آج اور کل میں جو کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ایشو پہ ہم باتشید کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایشو کوئی عام طور پہ اس طرح ڈسکس نہیں ہوتا ہم بات کر رہے ہیں ازاد کشمیر کے انترام کانسیشن نائنٹین سیونٹی فور ایکٹ سیونٹی فور بھی اس کو کہا جاتے ہیں اس وقت سے ہم باتشید کر رہے ہیں امنمنٹس کی بات ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے اور بہت سارے کشمیریوں کے اس وقت ڈیمینڈز ہیں جو خاص طور پہ گرہ ہم بات کریں کشمیر کانسل کی جو بوڈی ہے وہ بھی ایکٹ سیونٹی فور کی پیداوار تھی اور اس کے مطابق پرائیم نیسٹر آف پاکستان اس وقت سے ہم بات چیت کریں گے اس میں حکومت کا کیا پوائنٹ ایو ہے اپوزیشن میں سے ہم نے بلایا تھا لیکن انفرشنلی وہ نہیں آسکے اپنی کسی مصروفیت کی ویسے ہم بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں لطیف اکبر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے سینئر رہنمائے ہیں اور اس کے علاوہ وزیر خزانہ ہیں منصوبہ بندی و ترکیات پیپلز پارٹی سے وابستہ ہوئے آپ کو بہت عرصہ ہو گیا ہے اور ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ زلفکار علی بھٹو قائد عوام کا جب جلسہ مظفر آباد میں ہوا تھا آپ نے انعقاد کروایا تھا اور ان کے ساتھ تشریف کرتے ہیں شاہد محمود صاحب بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں ازاد کشمیر کے سارے ایشیوز پہ اکشاہ صاحب آپ صحیح شروع کر لیتے ہیں کہ کشمیر کانسل کے قیام کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ نمائندگی نہیں تھی وفاق میں یا سینٹ میں نمائندگی نہیں تھی تو اس کی نمائندگی کے حوالے سے اس کو کریئٹ کیا گیا تھا لیکن اس کے مقاصر تب ہی ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا اس کا کانٹسٹ ڈبلپ کرنا پڑے گا اس کانسل کا دیکھیں سیونٹی فور تک جو ہے وہ ڈائریکٹ وزارت امور کشمیر آزاد کشمیر کو ڈیل کرتی تھی تو آزاد کشمیر کے جو سیاستدان تھے جو حکمران تھے ان کو بہت اس بات پر اعتراض تھا کہ وزارت امور کشمیر جو ہے جو ایک وزیر ہیں وہ آزاد کشمیر کے امور میں مداخلت کرتے ہیں وہاں حکمتیں بناتے ہیں حکمتیں گراتے ہیں لہٰذا کوئی ایسا میکنزم بننا چاہیے جس میں جو ڈیموکریٹک بھی ہو اور پاکستان فیڈر گورنمنٹ کے ساتھ ایک بڑی آنوریبل ریلیشنشپ ہو اس وقت زلفکار علی بھٹو نے کشمیر کانسل کا یہ جو آئیڈیا پیش کیا اس آئیڈیا کا مقصد یہ تھا کہ پرامنسٹرہ پاکستان جو ہے وہ اس بارڈی کو چیئر کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو کشمیر افیرز کی منسٹری ہے اس کا رول جو ہے بڑا لیمیٹڈ ہو جائے گا اور یہ کانسٹیٹوشنل آرنجمنٹ بن جائے گا یہ بڑا ایکسیلنٹ آئیڈیا تھا لیکن ہوا یہ کہ پچھلے جو یہ تیس پینتیس سال کا عرصہ ہے اس میں کشمیر کانسل جو ہے وہ اس کو جو کانسٹیٹوشن میں جو اختیارات دیئے گئے وہ بہت زیادہ ہیں یعنی فیفٹی ٹو سبجیکس اس کے تحت ہیں پھر یہ کہ کشمیر کانسل ججوں کا تقرار کرتی ہے کشمیر کانسل کی سفارشات سے چیف الیکشن کمیشنر کا تقرار ہوتا ہے اس طرح مالیاتی امور میں جیسے آزاد کشمیر سے جتنا انکام ٹیکس ہے ٹیکسز کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ کرتے ہیں اس طرح اس کو بجٹ میں یا مالیاتی امور میں بھی اختیارات ہو گئے پھر اس طرح سے یہ ایک سپرا باڈی سی بن گئی اور اس کا اپنا بجٹ ہے ٹوانٹی پرسنٹ یہ جو ہے وہ اس سے ٹیکسز سے کار دیتی ہے اس کا ہیوج بجٹ بن گیا یہ ہیوج اس کا انفرسٹیکچر بن گیا اور پھر آزاد کشمیر کی جو معاملات میں کشمیر افیج کی منسٹری کی جو مداخلت تھی وہ بھی اپنی جگہ رہی اب کشمیر کانسل ایک دوسری باڈی بن گئی اس سوال سے بتائے گا کہ امینمنٹس کی بات ہو رہی ہے کوئی بحث بھی ہو رہی ہے اس املی میں کوئی باتچیت بھی ہو رہی ہے تو کیا ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے مائے ناظرین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایسے مشاہد محمود صاحب نے کہا یہ بڑی درست بات کی ہے کہ فارٹی سیون میں جب آزاد کمی کی ایک باوی حکومت وہاں پہ قائم ہوئی اور اس حکومت کے بعد جو ٹرانزیشنل پیریڈ گزرتے رہے اس میں امیرسی کشمیر فیز کا براہ رول رہا حکومتیں منانے میں اور حکومتیں بگاڑنے میں تو اس صورتحال کے پیش نظر یہ پرائمسٹر پاکستان اس وقت کے جو شیزو کارلی بوٹو تھے انہوں نے ایک ڈھیکٹ لگڈ قائم کیا ویڈ دی پرائمسٹر پاکستان گورمڈا پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کشمیر کے حکومت کے ساتھ تو وہ جو کشمیر فیز کا جو رول تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو منیمائز کرنے کے لیے یہ کشمیر کونسل اور پرائمسٹر پاکستان اسی لیے چیئر میں نے کشمیر کونسل بنایا گیا تاکہ کشمیر سے مطلقہ جتے بھی معاملات ہیں وہ برہراس چیف ایگزیکٹو ہوا پاکستان کے نوٹس میں لاکے ان کو حل کیا جا سکے تو اس حوالت سے میں سونتا ہوں اور اس وقت کے جو لیڈرشپ تھی اور میں سونتا ہوں اور اس کا کوئی مقابل نہیں تھا اس میں غازی ملہ صدار بحمد عبریم خان مروم تھے اس میں کیاچ خورشید مروم تھے اور مجاہد صدار عبدالقیوم خان تھے اور چور نوز سہندو تھے یہ بڑے لیڈر تھے اس وقت کے معنی اقرامی لیڈر تھے اور ان کی مشترکہ اور متفقہ رائے کے بعد یہ کشمیر کونسل جو آئی اس کو قیام عمل میں لائے گیا تاکہ we have a direct link with the government of Pakistan and the chief executive of Pakistan تو اس حوالے سے میں سمتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کو اس perspective میں لیا جائے کہ it is suprawardy on AJ کے government رہے دے اس بھی taken has otherwise کہ یہ it's a very direct link with the government of Pakistan اس حوالے سے جو issues ہمارے resolve ہونے چاہیے تھے کشمیر فیرز کے منسٹری کے حوالے سے یا جو اس میں بگار یا اتار یا چڑھا ہوتا تھا اس کے بجائے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک درمیان میں جو ہمارے ایک رکاوٹ سی اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے direct government of Pakistan یا پرائمسٹر پاکستان اس کا رابطہ کیا that's the reason for that کہ آج ازاد کشمیر جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے آج ازاد کفیر میں کوئی بھی issue ہوتا ہے جو ہے وہ تاریخ ازادی کشمیر کے حوالے سے ہو یا ازاد کشمیر کے حوالے سے ہو یا ہمارے جو کشمیری سیٹل پاکستان اس حوالے سے ہو تو ہم direct پرائمسٹر پاکستان سے اس پارے بات کر کے اس مسائل کو آنے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کانسل سے میں جو پرابلم ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں وہ ہے کشمیر کانسل کی administrative powers اس کے پاس administrative اور financial powers ہیں وہ reduce ہونی چاہیے جو اس نے بڑا اچھا کہا کہ اس نے ایک لنک قائم کیا ہے JK government اور federal government یہ لنک اپنی جگہ رہنا چاہیے یہ لنک بہت اچھا ہے لیکن اس کی جو powers ہیں اس کی جو ذمہ داری ہے میری understanding یہ ہے کہ یہ coordination کیوں نہیں چاہیے between two governments مظفر آباد ان اسلام آباد اس کے پاس جو financial powers ہیں جیسے ٹیکسز گٹھے کرنے کی powers ہیں ججز کے تقرر کرنے کی جو سفارشاد ہیں اس کے حتمی سفارشاد ہوتی ہیں election commission کمیشنر کو تقرر ہے اس میں اس کے حتمی سفارشاد ہوتی ہیں اور بہت سارے دوسرے جو matters ہیں یہ ازاد کشمیر کی اسمبلی کو اور منطقہ واپس جانے جائیں ایک بات دیکھیں پاکستان میں سترمی اٹھارمی انیسویں اور بیسویں ترمیم آئی اس ترمیم کے انتیجے میں صوبے بڑے خود مختار ہو گئے ہیں بڑے ازاد اٹانومی ان کی ہو گئی ہے اب ازاد کشمیر میں بھی یہ impact جو ہے یہ trickle down ہونا چاہیے ازاد کشمیر کی لوگوں کا بھی حق ہے کہ وہ زیادہ اٹانومس گورنمنٹ یہی بات میں چوشی صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اٹھارمی ترمیم کے بات ہوئی اور سارے صوبوں کو خود مختاری مل گئی انہوں نے خود اپنے معاملات چلانے شروع کر دیئے آپ کو تو پوچھا بھی نہیں گیا اس سے پہلے جو ان کے ایک بات کی اس میں ججز کی تقریق کا جہاں تک تعلق ہے یہ وہی پرویوکن ایڈاپٹ کی گئے ہیں جو کہ پاکستان کے کنسٹویشن کے ادھر موجود ہے سپریم کورٹ آف اے جے کے میں جب تک سپریم کورٹ کا چیف جسر ریکمینڈ نہیں کرتا کسی شخص کو یہ کناٹ بی اپوائنٹڈ بائی جج آف دی سپریم کورٹ ایون بائی دی چیئرمن آف دی کونسل اور انیس سیم کیس اگر کوئی جج آف دی ہائی کورٹ کو لگانا ہے تو اس کے لیے چیف جسر سپریم کورٹ آف اے جے کے ان چیف جسر سپریم کورٹ آف اے جے کے اس کے علاوہ نہ تو چیئرمن آف دی کونسل نہ دی پرائیمیس سپریم پاکستان نہ کشمیر کونسل کو بھی اپوائنٹ نہیں کر سکتا ہے تو میں یہ سمت ہوں کہ از آج بھی بڑی چھوٹی سیک ہے فرنکلی سپیکن میں پریکٹیکل بات کرنا چاہوں گا اور اس میں کشمیر کونسل کا اور بھٹک روی دی چیئرمن آف دی کونسل کا کردار رہنا چاہیے ورنہ یہاں پہ لوگ برازویوں میں تقسیم ہیں اور کسی بھی کیپیبل بندے کو آگے لانے کے لیے ہماری جو بہت محدود سی جگہ ہے اس میں لوگوں کو کپیسٹی کو آگے نہیں آنے آنے دیتے ہیں ایک تو یہ بات ہی جہاں تک ان کا ایڈمیسٹریٹیو جہاں تک تعلقے دے کہ یہ بات اپنے کے بے درست ہے کہ جو ٹیکسیں جو ہیں وہ کول سے جمع کرتی ہیں ہمارے لیکن اس کا کوئی ایسٹ ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول نہیں ہے ایڈی کے ٹیرٹری ہے ایڈی کے اس میں اس میں ٹونٹی پرسنٹ یہ آپ کیا سکتے ہیں کہ جو ٹونٹی پرسنٹ جو پیسہ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے اس کو کام کیجئے ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول پہ لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹونٹی پرسنٹ کے اندر بھی اس میں سے اس میں ہمارے جو بجٹ جو آپ کو ہمارا جو بنتا ہے that is based on the population and the territory of any area نہیں یہ جو ریوینیو جیوریشنٹری صاحب ہے یہ اگر آپ کے پاس آ جائے کیا آپ کی کپیسٹی نہیں ہے کیا آپ اس کو ایجیب کر سکیں اس وقت یہ actually income test کا جو محکمہ جو ہے it is already with the AJK consulist میں شامل ہے اس میں AJK government کے پاس ہے یہ تو اس وقت for the time being دو issues تھے ایک electricity جو جو کا department تھا it was with the consul اور یہ taxation کا جو issue تھا کا جو subject تھا it was with the government of AJK اس وقت i don't know what was the reason for that in 1975 اس وقت یہ ہوا کہ electricity کو عزاسپید government کے پاس نے دیا گیا اور taxation کا جو ہے یہ consul کے پاس نے دیا گیا it can be wise versa اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور it can be change یہ جو subject ہے یہ جو 52 subject جن کا اتنیو نظہ کرکیا ہے اور یہ کوئی حتمی نہیں ہے کہ اس میں بھی تبیلی لائے جا سکتی ہے لیکن ریسٹ آف آل دی پاور ریسٹ لائے with the government آبے جے کے تو اس میں جو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا جو بجٹ بنتا ہے development that is bases on the population in the area اور وہ جو گورمنٹہ پاکستان ہمارا جو development بجٹ جو ہمیں دیتی ہے اس میں ازاد سمیر کی territory اور ازاد سمیر کا population کو شامل کر کے دی جاتے ہیں اب جو ہمارا جو کشمیری سیٹر in پاکستان all over پاکستان کریچی کوٹا سن میں پنجاب میں خیابر پوتنخواہ میں ہیں اسلامباد کیا territory میں ان کی development کے لیے ہمیں پیسہ نہیں ملتا اب ان کی development کے ایک ہی طریقہ کہ کونسل کے جو 20% ہے کونسل صرف 20% میں سے آپ نے administrative اخراجات نہیں خرچ کرتی یہ میں آپ کو بتا دوں وہ اس میں سے نہ نہ صرف ازاد کشمیر کے اندر منصوبوں کو بھی بازوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے بلکہ پاکستان کے جو ہمارے refugee سیٹر ہیں ان کی بہتری کے لیے بھی وہ یہاں پہ اقدمات کرتے ہیں ان کی قانونیز ہیں ان کے اور issues جو ہیں development کے والے سے وہ جو ہے وہ take up کرتے ہیں اس وقت سے میں سمتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا جی لیکن اس پہ کام کیا جا ستا ہے debate ہو سکتی ہے اس کے خجات کو کام کیا جا ستا ہے it's not a final thing کہ جی کہ اس پہ یہ بات ہو جائے کہ یہ قرف آخر ہے الامی کتاب ہے ٹھیک ہے ہم debate ہی کریں ایک دو پائنٹس کو صدقا ہوں میں اب لے کے اب لے گیا ہے ایسے ججوں کی تکاری میں یہاں پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنتی ہے ازاد کشمیر میں بھی اسی میکنزم کو لے جانے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشنر کا جانا تکاری ہوتا ہے اپوزیشن سے پورٹھا جاتا ہے خاص طور پر قائدی اضباء اختلاف کو پارٹ اف کمیٹی بنایا گیا ازاد کشمیر میں بھی یہ ہونا چاہیے ہمارا یہ ہوا کہ پچھلے دو الیکشن جو ہیں بہت متنازہ ہوئے اور سب سے زیادہ اتراز لوگوں نے الیکشن کمیشنر پر کیا کیونکہ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشنر تھے وہ ہائی کورٹ کے جائے تھے اور الیکشن کمیشنر مجھے تھے جب الیکشن ہو گئے تو انہیں ریوارڈ دیا گیا ان کو سپریم کورٹ کا جاج بنا لیا گیا اس طرح بہت سارے یہ باتیں ہوتی ہیں تو ان سے بچنے کے لیے ہمارا مقصد ہے پورے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ایک فانکشنل ڈیموکریسی ہو جو تھوڑی اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی نظر ہے ایک دوسرا پرابلم یہ ہے کہ پرامیشنر پاکستان جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے کشمیر کانسل جو ہے اور پرامیشنر پاکستان ہماری الیکٹیڈ نمائن دے نہیں ان کا بڑا اعترام ہے وہ ساری بات اپنی جگہ موجود ہے لیکن جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں آزاد کشمیر کی جوڈیشری کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں لیکن وہ بہت سارے فیصلے کرتے ہیں پیپل آزاد جمعہ کشمیر تو اس مسئلے کو بھی ہمیں دیکھیں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے یا الیکٹیڈ ہونا چاہیے کوئی رسپانسیبلیٹی جیسے جو ڈیموکریٹک سسٹم جس کو ہم پرچار کر رہے ہیں اس میں تو دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو آپ الیکٹیڈ آدمی ہے کسی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے بھی جائے یا آپ اکاؤنٹیبل ہیں جو ڈیشری کے سامنے یا اساملی کے سامنے ایک بات دوسرا یہ جی کہ آزاد کشمیر کاؤنسل کا ایک جو اور سیریس مسئلہ ہے یہ جو ٹونٹی پرسنٹ بجٹ ہے یا دوسرا بجٹ جو پاکستان میں خرچ کرتی ہے اس کو پاس کرنے کا اس کو ٹرانسپیننٹ بنانے کا اس کو میمبروں کے سامنے پیش کرنے کا ان کی آرہا ان کی تجاویز لے کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے پاس کر دینا اور اس کے بعد اس کے خرچ کو اپنے سیشنز میں لانا اور ان سیشنز میں اس کو ڈیبیٹ کر کے پتا کرنا بھئی کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں ان کو چیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک حسوس میں میمبر کرنی کی ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے کونسل کے اس پراسس کو کونسل کے اس سسٹم کو بہتر بنانے کوشش کیا اور میں ایسے اگری ان سے اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ باقاعدہ اس طریقے سے ڈیبیٹ ہونا چاہیے جس طریقے سے اسمبلی میں کوئی بھی بل آیا جائے تو اس سے ڈیبیٹ ہوتی ہے یا جو بجٹ ہو یا ریگولر لیسٹریشن ہو اسی طریقے سے ہونا چاہیے آپ کا تو اجلاعہ ہوتے نہیں ہیں بارویں ترمیم کو مجھے بتایا کہ آپ نے اسمبلی میں ایکٹیوٹی کی بارویں ترمیم آپ لے کے آئے اور پھر آپ نے خودی واپس کو ویڈراؤ کر دیا بارویں ترمیم میں ایک بات پر کنسنسل تھا کہ ہمیں کونسل کی تعداد کو برانا چاہیے اور خواتین کی تعداد کو برانا چاہیے اور ہم نے اس اس ایشو کو اس کو اسمبلی میں لے کے گئے اور اس سے پہلے وہ ڈسکرنس اس ایشو ویڈی لیڈر اپ ڈی اپوزیشن مستان کانفرنس پریزیڈن سدارہ تیخ خان لیٹران سماو دی ادھر دے انہوں نے کہا جی نہیں یہ پورا پیکج لے کیا ہے نہیں فارو قلیمت بڑی دھواندار قسم کی تقریر کی تھی اس پہ سنیں بعد میں تقریر کی نہیں لیکن شروع میں جب ہم نے یہ پیش کیا اس سے پہلے بھی ڈسکرنس جائے تو اینیوے جب انہوں نے اسمبلی میں یہ بات کیجئے کہ آپ اس کو ویڈراؤ کریں اور آپ پورا ایک پیکج کانسٹویشن کے اندر جو دیگر امینمنٹ سے اس کے لیے ایک کمیٹی بنایا جائے لائک پاکستان کی کمیٹی بنی تھی تو اس میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور ہم نے ویڈراؤ کیا ہے جس میں ای آئی ہے بین دی چیرمن اف ڈیٹ کمیٹی اور اس کے اپوزیشن سے کتنی میٹنگ کی ہیں آپ نے ابھی تو کوئی میٹنگ نہیں گئے ابھی تو یہ پرابلم ہے کہ آپ میٹنگ کریں گے کوئی لوگ آئیں گے اس حصلہ میں ایک یہ ہے کہ سیور سوسائیٹی میں جس میں ارشال صاحب انہوں نے بھی ایک ایک ایکسرسائز کیا اس نے میں بھی شامل تھا ہم نے بھی ایکسرسائز کیا جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں لوگوں کے بھی رائے کو بھی اکٹا کر دیں جس پہ جتنی بھی امینمنٹس جس پہ جتنی بھی امینمنٹس اس میں لائے جائیں گی لوگوں کی بہتری کے لیے وہ جکین دور پیاریں چاہیے سیک ہے عشاء صاحب امینمنٹس کیا کیا ہونی چاہیے اگر ہم بلٹس میں ہم جائیں مجھے آپ بتائیں کہ یہ دو تین چار میجر امینمنٹس ہیں یہ ہونی چاہیے تاکہ پھر ہم ان سے انپٹ لیتے ہیں دیکھیں جی میری رائے میں جو کشمیر کانسل کے بعد جتنے ایڈمیسٹریٹیو اختیارات ہیں وہ سارے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو واپس چلے جانے چاہیے آزاد کشمیر کے اسمبلی کو ایک بات اس کا کام ہونا چاہیے آزاد کشمیر کی حکومت اور اسلام آباد کے درمین کوارڈینیشن جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو گورنمنٹ پاکستان کی رسپانسیبلیٹیز ہیں ان کو کوارڈینیٹ کرنا ان کو لوک آفٹر کرنا باقی جتنے پاورزیں وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دے دیں دوسرا جو میں چاہیے ہمارا ایک بڑا ایشو ہمارے آزاد کشمیر کی سیاست میں ڈیبیٹ رہتا ہے اور اس طرح فائننس کے اور دوسرے پلیننگ کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو لوکل سروس رول کے تعد کیا جائے جب یہ وہاں چلے جائیں تو وہ جو لوکل سیٹ اپس ہیں لوکل گورننس کے رولز ہیں ان کو یہ ایکسپٹ کریں ان کو قبول کریں اور ان کے مطابق یہاں سے جانے میں مزائکہ کوئی نہیں ہے مزائکہ کوئی نہیں ہے اور لیکن یہ وائس ورثہ بھی ہونا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی یہاں موقع ملنا چاہیے فائنگ گورنمنٹ میں تاکہ وہ آئیں وہ سارپ کریں دوسری بار ازاد کشمیر کا جو الیکشن کمیشن کا جیسے میں نے پہلے کہا اس کو زیادہ باختیار بنانے کی ضرورت ہے اس میں اپوزیشن کو ڈالیں اور اسی طرح جو ہے پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی ازاد کشمیر کی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے جو سکروٹ نہیں کرے جب جرجیز کا کوئی تقارر ہو یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ بہت امچہی اسی طرح ٹیکسیز کا جو سسٹم ہے اس کو لوکلائز کریں اور ازاد کشمیر کونسل کا جو ہیڈکوارٹر جو اسلام آباد میں بنائے اس کو مظفر آباد میں ازاد کشمیر میں موو کریں یہ چیزیں بہت ضرور ہیں ایک اور چیز کہ ہم بارہ سیٹیں ماجرین کی یہ بہت ٹرکی ایشو رہا ہمشہ پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ اس پر ریگنگ کرتی ہے کراچی میں اس پر ایم کیم ریگنگ کرتی ہے باقی ملک میں فیڈل گورنمنٹ ریگنگ کرتی ہے ہمیں اس کا کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم پرانا ہمارے پاس کوئی کوئی اس وقت انسٹنٹ فارمولا نہیں ہے کہ اس کو یہ کیا جائے اور یہ نہ کیا جائے لیکن اس کے لئے کوئی راستہ نکالنا چاہیے اس کے لئے پولیٹیکل پارٹیز کو آگیانا چاہیے سیول سوسائیٹی کا آگیانا چاہیے کیونکہ ریگنگ کوئی سلوشن نہیں ہے مسئلے کا آپ سینئر رہنما ہیں سینئر پارلیمنٹیرین ہیں نائنٹین نیٹی فائیف صاحب اسیمبلی میں فرمائیے گا کہ کس کس بات پہ آپ اگری کرتے ہیں چونکہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے سارے ایشو پہ ہم جیسے پہلے میں ہم بات کر رہے تھے کس کس چیز سے آپ اگری کرتے ہیں اور یہ حال کیسے ہوگا ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو لینٹ آفیسو یہاں سے جاتے ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں they are bound to follow the rules of business of haddad j oxidation government yes they are Yes they are doing it Yes they are doing it یہ کوئی نہیں کہہ سکتا Não no no not at all یہ بالکل کوئی نائل محکمران ہو تو اس کو میں نہیں کہہ سکتا لے گھر ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہو دی وہاں پر they will have to follow میں تو آپ کے دور کی بات ہمارے دور میں ایسا کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہمارے دور میں ایسا کوئی بات نہیں ہو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ایک بات کا میں یہاں پہ شکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کی جکینی طور پر ہے ایٹریز امینمنٹ کے بعد جو پاکستان میں جکینی طور پر بہت اچھی امینمنٹ شاہی ہے جس پر چجز کی تقردی کے والے سے جو اس طرح نے بات کیا آپ کی پیپلز پارٹی نہیں کیا ہے نا نہیں میں کہتا ہوں نا پیپلز پارٹی ساری پارٹی بھی نہیں کیا پیپلز پارٹی کو دیفنیلی اس بات کے کرنے جاتا ہے کہ without having the majority in the parliament انہوں نے تین amendments constitution میں کی ہیں اور یہ متفقہ طور پر کیا یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی پرٹیکل پارٹی کے لیے دوسری بات دوسری بات آپ کی جو amendments ہوں گی چھوڑی صاحب اس میں آپ کو simple majority چاہیے ہاں yes یہ wise constitution ہے شاید پاکستان دنیا میں کہ جس پاکستان میں کہاں دیکھیں then you need a two-third majority to amend the constitution any proven of the constitution whereas in a.j.k you need a simple majority of the giant sitting to amend the constitution اور اسی دیکھیں اسی دیکھیں سے election commission کا جانتہ لگا ہے اگری بھی ارشاد صاحب سے کہ اس میں بھی الیڈرہ اپوزیشن کو اور حضرت دی آؤس کو بیٹھ کے اس بات کی فیصلہ کریں جہاں ہوش بھی election commission ہے تاکہ ایک ایسا election commission مارز وجود میں ہے جس کے پرکور بندہ ہوگی نہیں اٹھا سکی ازاز خیل میں تو یہ ایک اور پاکستان میں یہ ہمارا بس کسیم تھی رہی ہے شروع سے کہ جو بھی political party ہارتی ہو دوسرے پر ارزام لگاتی ہو تو سیمی دیکھیں سے ازاد کشمیر لیکن anyway this is a good suggestion پاکستان کی اس amendment کو ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے اور ایک ایسا election commission وہاں پہ تشکیل دیا جائے جو کہ باقستیار بھی ہو اور جو پہ دیارنداری کے ساتھ وہاں پہ election آپ اپنی جماعت کے جنرل سیکٹری ہیں ازاد کشمیرے میں آپ کیسے initiative لیں گے ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں تاکہ پدا چلے کہ ہم discussion ہی نہ کریں اس پہ کوئی کام بھی ہو سکے definitely پاکستان people's party نے ہمیشہ سے لوگوں کے rights کی بات کیا لوگوں کی اختیارات کی بات کیا لوگوں کا employment کرنے کی بات کیا آپ ازاد کشمیر کے نینڈی سیونٹی فور کا constitution دیکھ لیں آپ گلگت و پردستان کا جو الیگر فیور کا اس کو آپ دیکھ لیں آپ فاتا کو جو ہے یہ پاکستان میں شامل کرنے کا اور وہاں پہ سیاسی اصلاحات جائے وہ political reform کی گئے ان کو آپ دیکھ لیں کوالے کوارین کو ختم کیا گیا ان کو آپ دیکھ لیں ایٹین ایمینمنٹ کے ذریعے جو اختیارات پریزنٹ سے پارلیمنٹ کو بہت اچھی بات ہے آپ کیا کریں گے ہم بھی یہ کریں گے we have done it اب سال ہونے کوئی آپ کی حکومت کو ابھی تک ہوئی ہے ابھی چھے ماہ ہوئے ہیں انشاءاللہ we will do it بہت شکریہ ہمارے ساتھ لطیف اکبر صاحب آج آپ موجود رہے you're the general secretary پاکستان people's party ازاد کشمیر senior رہنمائے وزیر خزانہ منصوبہ بندی و اترکیات آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اشاد محمود صاحب آپ analyst ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے thank you very much اور جناب آج ہم نے discussion کی act 74 پہ اور اس میں جو ہمارے analyst ہیں ان کی طرف سے suggestion آئیں اور کچھ suggestions کو agree کیا لطیف اکبر صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز پہ ہمیں کام کرنا چاہیے assembly میں اس کو discuss ہونا چاہیے اور اس میں amendments آنی چاہیے amendments کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صرف سادہ ایکسریت چاہیے اس میں ہمیں کوئی ایسا problem نہیں ہے anyway جناب اس پہ آج ہم یہ discussion کی اور انشاءاللہ کسی اگلے program میں اس پہ ہم comprehensive discussion کریں گے act 74 پہ اپنا خیال رکھے گا rfml کو جلد دیجئے خدا حافظ